السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب یار امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوگے تو یہاں پر آپ لوگ کے پاس ایک ایمیل آئی ہوگی آپ کے یوٹیوب چینل کی والی ایمیل کی اوپر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسی کرے کچھ ایمیل آئی ہے ایسا کر کے آپ کے پاس ایک میل آیا ہوگا تو یہ میل کس لیے آیا ہے آپ نے پہلے بھی ٹیکس انفرمیشن جو ہے وہ فل کی تھی دوزار اکیس میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو میں نے بھی کی تھی لیکن یہ اب بول رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سبمٹ کرنے پڑیں گے اور جو بندہ یہ نہیں کرتا ہے دوزار چوبیس ختم ہونے سے پہلے پہلے تو اس کے جو ہے جو اس کی ارننگ ہوتی ہے تو اس میں سے ٹیکس جو ہے وہ کات لیا جائے گا اگر آپ لوگ جو ہے اس فارم کو فل نہیں کرتے ہیں تو یہ پہلے ہم نے فل کیا تھا تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کیسے فل کرنا ہے اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے تو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ ابھی دوبارہ کیسے فل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک لانگ ویڈیو جو ہے وہ میں بنا دوں گا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا تو ایسی کر کے یہاں پر آپشن آ رہا ہے سبمٹ مائی ٹیکس ڈاکومنٹس تو یہاں پر کریٹر ویڈ ایکسپیرڈ یو ایس ٹیکس فارم میں ہے بھی سبجیکٹ ٹو ڈیفولٹ ٹیکس ریٹ آف 24 پرسنٹ آف ٹوٹل ارننگز ورلڈ وائیڈ تو ایسی کر کے آپ کے سامنے میل آئی ہے یہ سارا آپ کو سٹ اپ بھی بتا رہا ہے آپ نے کیسے جو ہے اپنا فارم فل کرنا ہے کلک سبمٹ نیو فارم یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ نے اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ میں چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے اس کو فل کیسے کرنا ہے اس کے بارے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے آپ نے یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھ رہا ہوگا payments info کا تو اس پہ آپ نے آنا ہے آنے کے بعد نیچے manage settings کا option ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسی click کرتے ہو new page آپ کے سامنے open ہو کے آ جاتا ہے کچھ ایسا کر کے یہاں پر تھوڑی سی loading لے گا اگر آپ کا internet جو ہے وہ slow ہے تو تو آپ لوگ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو option دکھ رہا ہوگا w8bn submit on March 11 2021 تو میں نے جو ہے وہ پہلے سے submit کر رکھا تھا تو یہاں پر جو ہے مجھے approve دکھائے گا میں text info میں click کروں گا تو یہاں پر new page آپ کے سامنے open ہوگا تو یہاں پر یہ مجھے approve دکھا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے سارا کچھ اور یہاں پر میرا جو ہے وہ approved ہے لیکن مجھے یہاں سے new form جو ہے وہ submit کرنا پڑے گا دوبارہ سے کیونکہ اب دوبارہ سے ان کی update آئی ہے تو دوبارہ سے ہمیں submit کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ لوگ یہ form جو ہے وہ submitted نہیں کرتے ہو تو آپ کا جو ہے وہ payments میں جو ہے وہ relay بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا text بھی ہے جو وہ کاٹ لیا جائے گا اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ پورے بالکل بھی نہیں بنیں گے تو سب سے نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا submit new form تو یہاں پہ آپ نے click کر کے دوبارہ سے form جو ہے وہ آپ نے submit کرنا ہے اگر آپ کو اس کی پوری detail چاہیے تو آپ نے comment کر لینا ہے تو میں آپ کو new video بنا کے اس کی اوپر بتا دوں گا کہ یہ form آپ نے کیسے submit کرنا ہے اور کیسے جو ہے اپنی text verification جو ہے وہ آپ نے verify جو ہے وہ کرنی ہے تو ویڈیو کیسے لگی ہے comment کر کے ضرور بتانا اور ایسی update دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر لینا ہے ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ